ہیلو اسلام علیکم میری چھوٹی سی یوٹیوب فائملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں گے سب ٹھیک تھاک اور بلکل فٹ پارٹ تو آج میں آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے بہت یونیک قسم کے ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیا تو کرتے ہیں اپنا پہلا ڈیزائن شیئر آپ کے ساتھ یہ سکائے بلو کلر کا ہے اور یہ کھڑی نیٹ پر بنایا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے اس کا اوورویو لیں پھر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا ڈریس پہ کمال لیس اس کا ہے ہر جو کا پہ آپ کو ڈیفرنٹ لیس لگی بھی ملے گی سب سے پہلے اس کے بازو دیکھیں بازو کے جو فرنٹ ہے اس پہ جو لیس لگی ہے وہ فلاور ہے یہ دیکھیں فلاور سی بنی گیا ہے یہ دیکھیں اور چھٹا لگا ہے میررز کا نا کہیں پہ چار ہے کہیں پہ ایک ہے اس کے بعد جی یہ دیکھیں اس کی نیک لائن لیس کے ساتھ میرر ورک ہوا ہوا ہے اور یہ دیکھیں دوسرا بازو بھی ایسا ہی ہے یہ سارا کمال آپ کے ٹیلر کا ہے یہ دیکھیں یہ سیری لیس تھوڑی چوڑی والی لگی ہوئی ہے اور وہ ہی لیس جو ہے وہ نیچے دامن پہ تھوڑا اوپر کر کے لگوائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور نیچے اور اس طرح کی لیس ہے دامن پہ اسی طرح اس کا بیک دیکھیں بیک بلکل پلین ہے اور یہ دیکھیں بیک پہ ہارٹ شیپ کی ڈیفرنٹ لیس لگی رہی ہے یہ لیس اس مجھے مل نہیں رہی تھی یہ میں نے وائٹ میں دیکھیں کلر کر آکر پھر ان کو لگوائی ہیں یہ دیکھیں قریب سے اور دیکھیں یہ دیکھیں فلاور لیس ہے سب سے پہلے بازوں پر چھٹا ہے نیک لائن دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں اپنے ٹیلے کو دکھائیے گا کہ اس طرح کا گلہ بنانا ہے اور لیس کے ساتھ بنانا ہے وہ آپ کو بنا دے گا اس کے ساتھ میرر ہوا ہوا ہے چھٹا ہے میرر کا درمیان میں یہ دیکھیں لیس جو تریزوں میں لگائی ہے وہ ہی لیس یہاں تھوڑا اوپر کر کے لگائی ہے اور یہ اس کا دامن پہ جو لیس لگی ہے وہ یہ اور یہ دیکھیں اس کی بیک پہ جو لیس ہے ہارڈ شیپ میں اور یہ دیکھیں اس کی بیک کے لکھ یہ فلکل سکائی بلو کر رہا ہے اور یہ فرنٹ کا اوورویو تو چلیے چلتے ہم اپنے دوسرے دریس کی طرف اس کی بھی ڈیزائنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے دوسرا ڈریس اور جو دوسرا ڈریس ہے اس کی گلے پہ صرف ایمبرائیڈری تھی تو میں نے اس کا گلہ بلکل سیمپل بنایا اس کے بعد یہ میں نے بنائے ہیں بوہ باریاں اور کھڑے کھڑکیاں یہ دیکھیں یہ مجھے بہت مزے کا ڈیزائن تھا مجھے جب ٹیلر نے دکھایا تو میں نے کہا میں نے یہی بنوانا ہے اس کے بعد یہ لیس لگوائی ہے اور لیس کے پر میں نے لیس لگوائی ہے سائیڈوں پر میں نے پائپنگ کروائی ہے موتیوں والی پائپنگ یہ دیکھیں موتی لگیاں میں اس پہ یہ دیکھیں اس کو اور ڈیٹیل میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بوہ باریاں اور کھڑکیاں کھڑے اگر آپ کو پرمکشن ملتی ہے گھر سے تو آپ بھی بنوا سکتے ہیں ورنہ آپ اس کے نیچے کپڑا بھی لگوا سکتے ہیں یا تھوڑا نیچے سے ڈیزائن شروع کر سکتے ہیں اور یہ ہے اس کا فرنٹ کا لکھ پائپنگ دیکھ لیں قریب سے اور یہ دیکھیں اس کا فرنٹ لکھ چلتے ہیں اپنے تیسری ڈریس کی طرف تو یہ تیسری ڈریس ہے یہ اس سے بھی ہوجودے کا ہے ٹھیک ہے یہ صرف ٹیلر کا معلہ ہے بہت اچھا ٹیلر ہے میرا یہ دیکھیں یہ چیزیں بنی بنائی آپ کو بزار سے مل جائیں گی جو گلے پہ آپ لگا سکتے ہیں یہ سب سے پہلے اس کی بازو دیکھیں یہ انہوں نے آگے سے نا کرنکل شفون کا کپڑا لے کے فرل ٹائپ آگے چونٹ ڈال کے تو بازو بنا دیں اور یہ لٹکن آج کل بہت انہیں ڈپٹا پہ بہت لگتی ہے میں نے لاؤ کے یہاں میں بازوں پہ لگوا لی دیکھیں بہت مزے کی تھی یہ بھی اسی طرح اس کا دوسرا بازو ہے اس کی باز جو سب سے اہم چیزیں یہ دیکھیں یہ لیس ہے یہ میں نے سائڈوں کے سلائیاں لگتی ہیں اس کے اندر کروائی ہے یہ لیس یہ دیکھیں بلکل یہ دیکھیں سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اگر آپ بھی سنا کا بنانا چاہے تو بنائیں اور اس بعد وائٹ پائپنگ کرائی ہے یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ کو میں اس کا بورڈر دکھاتی ہوں یہ لیس دیکھیں یہ بلکل سائڈوں پہ سلائیوں کے اندر دی گئی ہے کہ وہ سٹچ کرائی گئی ہے اس کے اندر اور دیکھیں اس کا بورڈر درمیان سے میں نے اس کو کٹ کر آکے وہ جو لٹکن لیس میں نے لگوائی ہوئی تھی بعضوں سے وہ ہی میں نے درمیان میں لگوائی ہے اور سائڈوں سے جو تھا نا اس کا وہ جو ہیں وہ کٹنگ نہیں کرائی تھی اس کی طرف درمیان سے بارڈر کٹ کر آیا تھا یہ دیکھیں کور سے یہ جو سلائیاں لگئے میں نظر آ رہی ہیں آپ کو یہ آپ کا ٹیلر لگا دے گا ان کے پاس ہوتا ہے وہ مشین کا پاؤں اس طرح کا کہ وہ اس طرح کی سلائیاں بھی آپ کو لگا کے دے سکتا ہے اگر ایک بہت اچھا ٹیلر اس کے پاس مشین بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں لٹکن لیف اس کے بعد یہ لیف جو میں نے بالکل اندر کروائی ہے سلائیوں کے سائیڈوں پہ یہ دیکھیں وائٹ کلر کی پائپنگ ہے اس کا بارڈر دیکھیں اچھے سے درمیان سے کٹ کر آکے صرف اس طرح سے اس کو سٹچ کر آیا ہے کہ لٹکن لیف اس کے درمیانے دے گی یہ اس کا آگیا فرنٹ کا اوورویو تو جی چلتے ہیں اپنے نیکس ڈریس کی طرف یہ ہے سب سے سیمپل ڈریس یہ میں نے انسٹی شرٹ ایمبروائیڈ لی تھی تو اس کے میں نے صرف بازوں پہ جو ہے وہ دیزائنن کر آئی ہے یہ دیکھیں پرنٹ پہ جو ہے وہ میں نے اس کے لاسٹک ڈلوائی ہے دوری ہے اور پھر دو تکونے ہیں یہ دیکھیں دوسرا بازوں بھی ایسے ہی ہے لاسٹک دوری تکونے اور یہ پٹی میں نے تین انچ کی یہاں لگوائی ہے جب آپ اس کو سائٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو سوا انچ کی پٹی جو ہے نا وہ دیکھے گی لیکن یہ ٹوٹل تین انچ کی پٹی جو ایمبروائیڈری ہوئی تھی اس کے کلر کے ساتھ کی لگوائی ہے یہ دیکھیں آئے میں اس دیٹیل دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں قریب سے پٹی ہے تین انچ اوڑی سائٹوں سے وہ آپ کو سوا انچ یا ایک ایک انچ تک کی لگے گی یہ دیکھیں لاسٹک دوری اور تکونے گلہ اس کا بالکل بوٹ شیپ ہے یہ اس کا فرنٹ سے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آور ویو یہ دیکھیں پٹی ہے الاسٹک ہے دوری ہے اور تکونے ہیں یہ اس کا فرنٹ سے آور ویو لے لیں سکرین شوارٹ لے لیں آپ اس کے بعد یہ سب سے سیمپل ریس ہے گلہ اس کا بھی بوٹ شیپ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پہ میں نے بنائے ہیں پہاڑ ٹھیک ہے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ پہاڑ بنوائیں ہیں میں اس کو قریب سے دکھاتی ہوں میں آپ کو صرف اس پہ جو ہے نا وہ زگ زگ بنا کے ان کو ایک چھوٹے موٹیوں سے جو ہے نا یہ دیکھیں یہ موٹی لگائیں ہیں اس پہ ان کو جوڑ دیا تو یہ ڈیزائن بن گئے اس طرح دیکھیں یہ موٹی لگوائیں میں نے اور صرف پائپنگ کرائی ہے بہتوں پہ اسی طرح سائیڈ پہ پائپنگ کرائی ہے اور دامن پہ میں نے اس کی پائپنگ نہیں کرائی دامن دیکھیں بلکل پلین ہے یہ تھا میری آج کی ویڈیو اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے اور ریس ڈیزائنگ آئیڈیاز آپ کو مل سکیں جلد ہی میں ٹراؤزر اور دوپٹے کے آئیڈیاز شیئر کروں گے آپ کے ساتھ اللہ حافظ